اسلام علیکم میں ہے قرط اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رمضان کے روزے آئے اور ہم روزے رکھ رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی روزے سے ہوں گے اور اس بابرکت مہینے میں حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ نیکیاں کمائیں اور نیکیاں باتیں اور اس کے لیے میں نے دیکھا کہ ایک سار لوگ راشن کی تقسیم کر رہتے ہیں زکاة، فترہ، خیرات کا بہت زیادہ بندوبست کیا جاتا ہے جگہ جگہ افتار کے ٹھیلے آپ کو نظر آتے ہیں اور بہت ہی ایک اچھی سی پرفضا سا سب کچھ پر رونک سا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ روزہ افتار کے قریب بہت زیادہ پڑے فساد بھی ہوتے ہیں بہت لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ روزہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہم سے بک برداشت نہیں ہوتی اور آف کارس نہیں ہوتی اس وقت بہت انسان چچڑا ہو جاتا ہے لیکن میرے بھائی میری بہینوں میرے بھائیوں اسی پہ تو کنٹرول کرنا ہے اپنے نفس کو کنٹرول رکھئے اگر گصہ آ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے مجھ سے بھی نہیں ہوتا میں بھی کر رہی ہوں آپ بھی کیجئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سال ہم نے روزے بھی رکھتے ہیں اور ہم نے گصہ نہیں کرنا ہے اور ہم نے بالکل کام کول رہنا ہے اور مجھے بھی شگر ہے اور زائرہ شگر میں بھوپے پرداشت نہیں ہوتی اور بہت چچڑا ہارڈ ہو جاتی ہے لیکن بھائی کنٹرول بہت بھی کر رہی ہوں آپ بھی کریں اچھا اس کے ساتھ ہی جو ایک ریسنٹ ڈیولپنٹ ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں چودہ مارچ کو تقریباً چودہ مارچ کو بدین میں ایک وہ لگایا گیا کیمپ بدین میں کیمپ لگایا تھا میڈیکل کیمپ وہاں پر کیونکہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں اور زائرہ کراچی سے سارے ڈاکٹرز گئے اور وہاں پر جا کے کیمپ لگایا ہے اور جو یومن رائیٹ کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین ہے جمشید صاحب ان کا میں نے پچھلے ولوگ میں ایک آلے بین انٹرویو بھی دیا تھا جو رہان اڈار والا وی لاؤگ ہے اس کے انظر آپ دیکھیں کبھی انشاءاللہ آپ کو وہ کبھی میرے وی لاؤگ میں نظر بھی آ جائیں گے تو یومن رائیٹ کاؤنسل آف پاکستان کے وہ چیئرمین ہے اب ان کی انڈر میں انہوں نے وہاں جا کے بدین میں ایک سیٹ اپ لگایا اور وہاں پر انہوں نے تقریباً ساٹھ بچوں کا معاینہ کیا اور ان ساٹھ بچوں کا معاینہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ بچے گونگے بہ رہے تھے جب ان کا معاینہ کیا گیا تو پتا چلا کہ نائنٹی پرسنٹ بچے ایسے تھے جو بول تو سکتے تھے لیکن چونکہ وہ سنائی نہیں دیتا تھا ان کے اندر سننے کے صلاحیت نہیں تھی اس وقت سے وہ بول نہیں پا رہے تھے اب یعنی کہ وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ بچے تھے اب ان بچوں کے لیے یہ سجیشن ہے کہ اگر وہ اعلیٰ لگا دیں تو وہ سن سکیں گے اور وہ سن لیں گے تو وہ بول سکیں گے اب ان بچوں کے لیے ڈونیشنز جو ہے نا وہ درکار ہیں جس کے لیے میں آپ سب سے اپیل کر رہی ہوں کہ اگر آپ زکاة، فطرہ یا خیرات آپ کچھ بھی نکال رہے ہیں تو پلیز آپ وہ ڈونیٹ کریں کیونکہ ایک وہ جو آلہ ہے وہ تقریباً 30,000 سے 70,000 کے بیچ میں ہے اور انشاءاللہ ان کی تقریب ہونے والی ہے 23 مارچ کو اور اس کے اندر ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ان بچوں کو یہ آلے تقسیم کریں تو اگر آپ مخیر حضرات ہیں اور اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کا کترہ کترہ دریا بن جاتا ہے تو پلیز اس کارے خیر میں ڈونیٹ ضرور کریں کیونکہ اگر ایک بچہ جب سننے لگ جائے گا اور وہ بولے گا تو اس کے لئے اور ایک اور مزے کی بات میں ایک اور چیز مزے کی تو نہیں بولوں گے ایک اور چیز یہ بھی ہے کیونکہ ان علاقوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں تو وہاں پر ان بچوں کو ڈیسیبیلیٹی کا سرٹیفیکٹ نہیں ملتا ہے جب ڈیسیبیلیٹی کا سرٹیفیکٹ نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سپیشل جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کٹیگری میں نہیں آتے ہیں نادرہ ان کو اسپیشل بچے ریجسٹر نہیں کرتا تو پھر ان کو وہ والی جو فیسلیٹیز یا وہ جو ان کو اس طرح سے مل سکتی ہے مرات وہ ان کو نہیں ملتی کیونکہ وہ اسپیشل ڈیکلیئر ہی نہیں ہوتے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ڈونیشن دے رہے ہیں تو ان بچوں کو ضرور دیجئے گا اور اس کے بعد میں آؤں گی پریس کانفرنس کی طرف کہلیا مینگنڈا پوری صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی بڑا دل خوش ہوا دل باغ باغ ہو گیا کہ چلیں کہیں تو کوئی روشن کرن نظر آئی ہے عمران خان صاحب سے تو ملاقات ہو رہی ہے لیکن عمران خان صاحب نے بڑا ہی نرازگی کا احسار کیا علی ایمنگنڈا پوری جب ان کی وزیراعظم صاحب کے ساتھ تصویریں تھی شریف کے ساتھ ان کو اچھا نہیں لگا ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو ظاہریں ملنا تو ہے اس سے تو آپ ڈینائے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور ان کو وزیراعظم پاکستان سے ملنا پڑے گا تو آپ وہ تو ہوگا لیکن ان کا یہ تصویریں ہمارے پلیٹ فارم سے یعنی کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نشر نہیں ہونی چاہیے دوسری طرف جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ اہم نا مریم نواز کی جو چیزیں ہیں ان کو بڑا ہی ملا وجہ کا ہائلائٹ ان کو سب دیا جا رہے ہیں جبکہ علیہ امین گھنڈا پوری بہت اچھے ریفارمز کر رہے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کو ہائلائٹ کرنا چاہیے جس سے مثال کی طور پر انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ صحت کارٹ بہال ہو رہا ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں جو اس کے اندر ہسپٹلز جو ہیں اس کے پورے نہیں اتر رہے تھے جو اس کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے تھے تو ایک نئی لسٹ جو ہے وہ جاری کی جائے گی جو لوگوں کو مل جائے گی دوسری جو ایک مزے کی چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی مریم نواز نے جب مریم نواز وزیراعلا پنجاب صاحبہ نے انہوں نے جب راشن تقسیم کیا تو ان آٹر کی بوریوں کے اوپر انہوں نے بقائدہ نواز شریف صاحب اور شاہد باز شریف صاحب کی تصویریں جو تھی وہ لگا کے وہ ڈسٹیپیوٹ کیے جبکہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے عوام کو ہی دیا جا رہا تھا جبکہ دوسری طرف علیہ منگنڈا پوری کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساڑھے آٹھ لاکھ تقریباً انہوں نے راکم مختص کی ہے جو ایسے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں پیسے بانٹے جائیں گے وہ راشن نہیں دے رہے راشن نہ دینے کی انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہی ہے ویسے بھی آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے جب اس طرح کی کوئی تقسیم ہوتی ہے تو ایک لائن لگ جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے پچڑ دورتے ہیں اور ایک لڑائی فساد بھی ہو جاتا ہے تو اس سب سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ دور سٹیپ پہ جا کے دس ہزار روپے عزت سے دے دیے جائیں گے اب وہ ان کی مرضی ہے وہ اس سے راشن خریدیں یا کچھ اور یا ان کی جو بھی ضرورت کی چیز ہے یعنی کہ دس ہزار روپے مہینہ دس ہزار روپے مہینہ نہیں بولی دس ہزار روپے تقسیم کیے جائیں گے یہ ایک مزہ کی بات ہے اور اچھی بات ہے بہت اچھا لگا مجھے دوسری تیسری چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جو لنگر خانے وہ کھول دیا جائیں گے یعنی کہ پہلے لنگر خانے نہیں کھلے ہوئے تھے بند تھے تو وہ کھول دیا جائیں گے جو جو ہوتا انہوں نے شکوا کیا ہے وہ خیبر پختون خام والے بجلی بناتے ہیں اور آپ ان کو بجلی زیادہ ریٹ پہ دیتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری باتوں پہ انہوں نے گفتگو کیا تو آپ ضرور ان کی پریس کانفرنس دیکھئے اور آج کے لئے میں خل میں اتنا ہی زیادہ بولوں گی تو میں تھک جاؤں گی مجھے روزہ لگنے لگ جائے گا اور پلیز میری سپیل کو یاد رکھے گا اور اگر کچھ ڈونیٹ کر سکے تو پلیز یومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمن ہے جمشید صاحب ان کو ڈائریکٹ آپ دے دیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا ورنہ میں بھی وسیلہ بن سکتی ہوں چیز کے لئے اور ضرور دعا میں یاد رکھیں رمضان کا مہینہ ہے دعا کیجئے کہ میرا غصہ کم ہو جائے اور باقی لوگا بھی غصہ کم ہو جائے آمین سبح آمین اس دعا کے ساتھ ملیں گے پھر انشاءاللہ اللہ حافظ